اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج جو ہم ٹپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمیٹرک اور سکیو سمیٹرک ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سمیٹرک کیا ہوتا ہے اور سکیو سمیٹرک کیا ہوتا ہے چلیں چلتے ہیں آج کی ٹپک کی طرف سمیٹرک کوئی بھی میٹرکس لیٹس پوز کوئی بھی ایک میٹرکس ہے اے کو ہم سمیٹرک تب کہیں گے اگر اے کا ہم ٹرانسپوز لیں تو وہ بھی اے کے ایکوال آئے تو یہ سمیٹرک ہوگا اگر اے کا ٹرانسپوز لیں تو وہ اے کے ایکوال آئے تو یہ سمیٹرک ہوگا اسی طرح ہم دیکھ رہتے ہیں سکیو سمیٹرک کیا ہوگا سکیو سمیٹرک ہوتا ہے بھی ایک میٹرکس ہے اگر بی کا ہم ٹرانسپوز لے رہے ہیں تو وہ مائنس بی کے ایکوال آ رہا ہے تو وہ سکیو سمیٹرک ہوگا یہ ایک ہی ڈیفرنس ہے کہ اگر کسی بھی میٹرکس کا ہم ٹرانسپوز لیں تو وہ اسی میٹرکس کے ایکوال آ جائے تو وہ سمیٹرک ہوگا اگر کسی میٹرکس کا ہم ٹرانسپوز لیں تو وہ اس کے ایڈیٹیو انورس مطلب ہر ویلیو کے اوپوزیٹ سائن آئے تو وہ سکیو سیمیٹرک ہوگا سمیٹرک کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایسیمپل لے لیتے ہیں ہمارے پاس ایک گیون میٹرک سے وان ٹو زیرو اور وان اب اس کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ اے اور ایک اگر ہم ٹرانسپوز اس کو پلاس کریں تو یہ سمیٹرک آ رہا ہے اب اے کا ٹرانسپوز لے لیتے ہیں اے کا ٹرانسپوز میں نے اپنی پچھلی ایسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ والی میری ویڈیو دیکھ لے وان ٹو یہ فرسٹ رو ہے اس کو ہم نے فرسٹ کولم بنا دیا زیرو وان سیکنڈ رو ہے اس کو سیکنڈ کولم بنا دیا اب ہم نے ان دونوں کو پلاس کرنا ہے اے کو اور اے کے ٹرانسپوز کو جب ہم ان دونوں کو پلاس کریں گے اے کیا تھا وان ٹو زیرو وان یہ اے کورسپورننگ ویلیو پلاس ہو جائیں گی وان پلاس وان یہ یہاں سے پہلی ویلیو یہاں سے پہلی ویلیو پر یہاں سے دوسری یہاں سے دوسری 두 پلاس ہو جی رو تیسری دونوں سائیڈ سے پھر چوتھی دونوں ہو جی اس کا انسر آگے لکھ لیں گے وان میں ون پلس کیا تو terror فلس کیا تو zero مدو پلس کیا تو ون میں ون پلس کیا تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا اے اور اے کے ٹرانسپوز کو پلاس کریں اب ہم نے definition دیکھی ہے سمیٹرک کی کہ اگر ہم کسی بھی matrix کا transpose لیں اور وہ اسی matrix کے equal آئے تو وہ سمیٹرک ہوتا ہے اب ہمارے پاس a plus a transpose ان دونوں کو ہم نے plus کیا ہے تو یہ answer آیا ہے اب ہم اس کا transpose لے کے دیکھc لیتے ہیں اگر تو وہ اسی کے equal آئے تو یہ سمیٹرک ہوگا اب اس کا ہم transpose لینے لگے ہیں دو 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 اس کا ہم transpose لیں گے ٹرانسپوز میں پہلی رو ہے اس کو پہلا کولم بنا دیں گے دو دو دوسری رو ہے اس کو دوسرا کولم بنا دیں گے دو دو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اے پلس اے کے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز جو کہ ایکول ہے اے پلس اے کے ٹرانسپوز کے اس کا مطلب یہ ایک سمیٹرک میٹرکس ہے اچھا ویورز اب ہم سکیو سمیٹرک کے ایک ایک ایزمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بی ایک میٹرکس گیون ہے وان وان ٹو زیرو ہم نے اس کا پروو کرنا ہے کہ بی مائنس بی کا ٹرانسپوز لیں تو وہ سکیو سمیٹرک آئے اب سکیو سمیٹرک کی ڈیفنیشن ہم نے دیکھی ہے کہ اگر کسی بھی میٹرک کا ہم ٹرانسپوز لیں اور وہ اس کے ایڈیٹیو انورس کے برابر آئے تو وہ سکیو سمیٹرک ہوتا ہے میں نے آپ کے سانی کے لیے ٹرانسپوز پہلے لے لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو ٹرانسپوز کیسے لیتے ہیں تو اب اس کو ہم سول کریں گے بی مائنس بی کا ٹرانسپوز بی کیا تھا ہمارے پاس وان وان ٹو زیرو مائنس کریں گے بی کا ٹرانسپوز وان ٹو وان زیرو اب کورسپوننگ ویلیوز کو ہم مائنس کر لیں گے یہاں سے وان مائنس اس کی کورسپوننگ ویلیو ہے وان پھر وان مائنس اس کی کورسپوننگ ویلیو ہے پھر ھو میمس وان اور زیرو میریس زیرو اب وان میں سے وان مائنس کیا ہم نے تو آ گیا زیرو وان میں سے ٹو مائنس کیا تو مائنس کا وان ٹو میں سے وان مائنس کیا تو وان زیرو میں سے زیرو میریس کیا تو زیرو یہ ہمارے پاس آنسر آیا ہے بی مائنس بی کا ٹرانسپوز اب ہم اس کا ٹرانسپوز لیں گے بی مائنس بی کے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز لیں تو اگر وہ مائنس کے سائن کے ساتھ مطلب اس کا ایڈیٹیو انورس آ جائے گا تو یہ سکیو سمیٹرک ہوگا زیرو مائنس ون زیرو اب دیکھیں اس کا ہم ٹرانسپوز لینے لگے ہیں پہلی رو ہے اس کو پہلا کالم بنا دیں گے دوسری رو ہے اس کو دوسرا کالم بنا دیں گے اب دیکھو اگر ہم اس میں سے مائنس کومن نکال لیں مائنس ون کومن نکال لیں تو زیرو تو سائن سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیرو کے ساتھ نہ ہم پوزٹیو لکھتے ہیں نہ نیگٹیو زیرو یہ مائنس ون بن جائے گا یہ پلاس کا ون بن جائے گا یہ زیرو بن جائے گا جو کہ ایکول ہے بی مائنس بی کے ٹرانسپوز کے اس کا مطلب یہ ایسے ہم سکیو سمیٹرک فائنڈ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی